میں ایم سی آر کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج احمد آباد میں یہ اجلاس کیا ہے اور یہ بہت اہم اجلاس ہے آپ نے بہت سے مقرروں کو سنا یہاں پر اور میں کچھ وہ باتیں ریپیٹ کرنا چاہتا نہیں ان تمام سے میں اتفاق کرتے ہوئے میرے دو سجھاؤ جو ہے سلیوشن یہ پرابلم تو ہمارے پاس بہائیں ہم انشاءاللہ ہمت سے ان پرابلم کو فیز بھی کریں گے فائٹ بھی کریں گے ہمت نہیں کھوئیں گے یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے دوسرا آپ جو قرآن کے تلاوت کی گئی تھی وہ ہمارا مقصد ہے ہمارا آئین مقصد ہے کہ انصاف انصاف دینا اور انصاف کو حاصل کرنا انصاف کے لئے لڑنا ہم ہر وقت نگیٹیو سوچتے ہیں مسلمان میں نے میری پچاس سالہ ایکٹیو لائف میں دیکھا ہے کہ مسلمان ہر فائل میں ہم کچھ نہیں کر پاتے ہم کچھ نہیں پاتے ہم کمزور ہیں ہم مینارٹیز ہیں یہ جو سنڈرم بنا ہوا ہے مسلمانوں میں یہ بہت خطرنا ہے جب دوسرے سب کچھ کر سکتے ہیں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں حاصل کر سکتے ہیں تو اس لئے میں آپ سے یہی بزارش کروں گا یہ جو ہمارے مسائل روزان ہم فیس کر رہے ہیں اندوستان میں یہ چالنجز فیس کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہم عزت سے زندگی گزار رہے ہیں کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں کسی کے مہتاج نہیں آپ طرف پازیٹیو تنک کیجئے کہ کیا کرنا چاہیے اور دوسرے ستر سالوں میں ہم اسی طرح سے اندوستان میں مسلمانوں کا حال دیکھتے رہیں گے ستر سالوں میں ہم نے پازیٹیو کیا کیا آج یمپورمنٹ کا زمانہ ہے ہر چیز کی یمپورمنٹ کے باتے تھے عورتوں کی یمپورمنٹ دلیتوں کی یمپورمنٹ سب کی یمپورمنٹ مسلمانوں کو چاہیے اپنے آپ کو یمپور کیجئے بغیر کسی کے مدد کے یمپورمنٹ کرو آپ وہ آپ کے خدم چونیں گے ہم تعلیم میں پیچھے ہیں اکانمی میں پیچھے ہیں یہ دو سماج کے لیے بہت ضروری ہیں آپ کو چاہیے مسلمان آج میں چاہتا ہوں کہ وہ اتنا ڈیٹرمنٹ کرے کہ میں ہندوستان کو دینے والا بنتا ہوں پوچھنے والا نہیں بنوگا آج ہم سب چیز پوچھتے ہیں ہمیں سیکرس ہیں ہم کو گیورت ہونا چاہیے یہ طاقت آپ جب تک پیدا نہیں ہے وہ طاقت ہم کر سکتے ہیں مگر نیگیٹیوٹی ہے آپ سے کچھ نہیں کیے کیوں نہیں کہ اس ملک کو ہم ہمارا سرمایہ دیں گے ہمارا سب کچھ دیں گے ہم develop ہوں گے ہم educationally سب سے پیچھے ہی ہم نے کیا کیا ہے اب جتنا پرسنٹیج پہلے 1947, 48, 50 میں ہوتا وہی gap آج بھی آ رہا ہے اتنی ترقی ہونے کے بعد ہمارے economic activity بھی وہی چل رہی ہے کیونکہ ہمارے بھی استعمائیت نہیں ہے unity نہیں ہے تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ جو آج ہمارے مزرگوں نے اور خطیف صاحب صاحب نے جو تخریر کیا ہے یہ بہت ہی دردناک ہے مگر یہ ایک reality ہے آج ہم اس reality سے fight کر رہے ہیں انشاءاللہ کریں گے اور اس کو ہم سب مل کے کرنا چاہیے سب کی مدد لینا چاہیے ہم ملک کی اس constitution کو بچانا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اب جو حکومت سے بھی حکومت کے لوگ بھی constitution بدلانے کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ہماری constitution کو بچانا ہے ہمارا اور دوسری چیز ہے یہاں secularism بچانا ہے یہ دو چیز کو ہم بچیں گے تو ہم یہاں رہیں گے عزت کی زندگی اب یہ دو چیز چلے جائیں گے ہم نہیں جائیں گے پہلا مقصد ہم کو یہ constitution بچانا ہے دوسرا مقصد ہم کو یہ ہمارا آئین یہ ہونا چاہیے کہ ہم یمپور کریں گے تعلیم میں جتنے آگے بڑھیں گے کہ انشاءاللہ ہم ہر چیز میں ہم وہ ہماری مانگ ہوگی ہماری دین نہیں ہوگی تو اس لیے میں زیادہ وقت کی کمی ہے سلمان صاحب بھی بات کرنا ہے میں یہ بات کرتا ہوں کھوم کو یمپور کیے دوسرے ہر چیز کو پیچھے رکھئے یمپور ہو جئے یمپور سے آپ کچھ دے سکتے ہیں سماج میں آپ کی عزت ہوتی ہے سماج سے کچھ نہیں مانگئے سماج کو دے دیئے سماج کو دینا سکھئے اس وقت آپ کو سماج اپنا آئے گا کتنا بھی تاثر اس میں آپ کو ادمائے گا ایک میں اگزامپل دے کے میں یہ بات ختم کرتا ہوں ہمارے کرناٹک میں ایک بہت بڑے سوامی تھے سیدھ گندھا مٹ کے بات کر کے میں ختم کرتا ہوں تو سوامی بہت بڑے تھے ان کو بیمار ہو گئے ایک مسلم ڈاکٹر تھا مڈراس میں انہوں نے کہا ہم سپیشل پلین بیچتے ہیں سب بیچتے ہیں ان کو بلائی ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نہیں آوں گا نہیں آ سکتا تو وہ سوامی کو مڈراس کو لے گئے ہیں اور انہوں نے علاج کیا سوال کے آئے کہ وہ ڈاکٹر تھے وہاں ہندو مسلم کا سوال نہیں آیا وہ ڈاکٹر ہی علاج کر سکتے تھے وہاں یہ جو ہندو مسلم کا تفریخ ہے وہ چھلے جاتا ہے جب آپ دینے ڈاکٹر آپ کے پاس کچھ صلاحیت ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں سائیٹس تھے تو سب بھول جائیں گے اس لیے امپور ہوئیے یہی میراد مچوڑا ہے موسیقی